پاکستان اور ازربائیجان ان ٹاکس میں ہیں جے ایف سیونٹین تھنڈر کو بیچنے میں اور ازربائیجان نے جے ایف سیونٹین تھنڈر کے بلوک تھری کو کنسیڈر کیا ہے اپنی ائر فورس کے لیے جے ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری کی کیا سپیسیفکیشن ہے اور ازربائیجان کے علاوہ وہ کون کون سے ملک ہیں جو کرنٹلی جے ایف سیونٹین تھنڈر کو یوز کر رہے ہیں اپنی ائر فورس میں ان سب چیزوں پر ڈسکشن ہوگی سو سٹک ویڈ آس ویڈیو پر آئے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ دو لائک شیئر اور سبسکرائب اور زیادہ زیادہ لوگوں تک ہماری یہ ویڈیو پہنچا ہے جب سے ازربائیجان اور آرمینیا کے بیچ نکورنو کاراگ باگ پہ جنگ ختم ہوئی ہے ازربائیجان کنسیڈر کر رہا ہے اپنی ائر فورس کو ڈیولپ اور موڈریٹ کرنے میں اسی بیچ ایک رپورٹ آئی ہے اکارڈنگ ٹو ازری نیوز رپورٹ پاکستان کے جے ایف سیونٹین تھنڈر کے بلوک تھری کو کنسیڈر کیا ہے ازربائیجانی ائر فورس نے اپنی ائر فورس پلیٹ میں انڈکٹ کرنے کے لیے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ اب تک کی سب سے بڑی ڈیفنس ڈیل ہے پاکستان اور ازربائیجان کے بیچ اس ڈیل میں پاکستان جے ایف سیونٹین تھنڈر کے بلوک تھری کو سیل کرے گا ازربائیجان کو اور یہ ایک 1.6 بلین ڈالر کی ڈیل ہے اور اب تک کی سب سے بڑی ڈیفنس ڈیل ہے بیٹوین ازربائیجان این پاکستان اس کے علاوہ پاکستان ٹرین کرے گا ازربائیجان کے پائلٹس کو جے ایف سیونٹین تھنڈر کے بلوک تھری کے لیے اور پاکستان سیل کرے گا جے ایف سیونٹین تھنڈر کے جتنے بھی ویپنس اور ایمینیشن ہیں میزائلز اور باقی ویپنس ازربائیجانی ائر فورس کو اور ازربائیجان کی ائر فورس کو بلٹ کرے گا پاکستان تو بتایا جاتا ہے کہ یہ ایٹی پرسنٹ پاکستان میڈ ہے اور باقی کے ٹوینٹی پرسنٹ جو اس کے پارٹس ہیں وہ پاکستان امپورٹ کرتا ہے چائنہ اور رشیہ سے بیسیکلی اس کا جو انجن ہے وہ کمپلیٹلی رشیان میڈ ہے اور پاکستان رشیہ سے اس کے انجن کے کمپوننٹس جو ہے وہ امپورٹ کرتا ہے لیکن یہ ایٹی پرسنٹ پاکستان میڈ ہے اور پاکستان ایرانوٹیکل کمپلیکس کامرہ ذمہ دار ہے جے ایف سیونٹین تھنڈر بلوک 3 کو بلٹ کرنے میں بیسیکلی جے ایف سیونٹین تھنڈر جو ہے وہ ایک فورٹ جنریشن کا فائٹر ائرکرافٹ ہے اور یہ ایٹی پرسنٹ پاکستان میڈ ہے اور پاکستان نے جے ایف سیونٹین تھنڈر کو چائنہ کے ساتھ مل کے ڈیولپ کیا تھا لیکن اس کا بلوک 3 ایٹی پرسنٹ پاکستان میڈ ہے اور پاکستان صرف اس کے انجن اور باقی کے جو کمپوننٹس ہیں وہ امپورٹ کرتا ہے رشیہ اور چائنہ سے اکارڈنگ ٹو ازری نیوز رپورٹس پاکستان نے ازربائی جان کی ائر فورٹ سے ایک 1.6 بلین ڈالر کی ڈیل سائن کی ہے جس کے تحت پاکستان ازربائی جان کو جے ایف سیونٹین تھنڈر سیل کر رہا ہے پلس پاکستان ان کے پائلٹس کو بھی ٹرین کرے گا ٹو یوز جے ایف سیونٹین تھنڈر پرنٹس جہاں تک جے ایف سیونٹین تھنڈر کی آپریٹرز کی بات ہے تو پاکستان کے علاوہ نائجیریا اور مینمار وہ کنٹریز ہیں جو کہ جے ایف سیونٹین تھنڈر کو یوز کر رہے ہیں اپنی ائر فورٹ میں آج سے کافی سالوں پہلے ایک ڈیفنس ڈیل کے تحت پاکستان نے پروائیٹ کیے تھے تین جے ایف سیونٹین تھنڈر نائجیرین ائر فورس کو جو آج بھی نائجیریا کی ائر فورس میں ہے اور نائجیریا انہیں یوز کر رہا ہے اگینس ٹیررزم مینمار اور ازربائی جان وہ دو ملک ہیں جو کہ ریسنٹلی اس لسٹ میں شامل ہوئے ہیں اور پاکستان نے ازربائی جان کے ساتھ ایک بہت بڑی ڈیفنس ڈیل سائن کی ہے تو اس میں ایک اور دو کرو میمبر بیٹھ سکتے ہیں جے ایف سیونٹین تھنڈر کے بلوک 1 اور 2 میں 1 سیٹر پائلٹ کی جگہ ہے لیکن بتایا جاتا ہے کہ بلوک 3 میں دو پائلٹ کے لیے کوکپٹ تیار کیا گیا ہے اس کی لیندھ کی جاتاک بات ہے تو وہ 14.3 میٹر سے اس کے علاوہ اس کا جو ونگ سپین ہے وہ 9.4 میٹر بتایا جاتا ہے اس کی جو ٹوٹل ہائٹ ہے یعنی کوکپٹ سے لے کے اس کے گراؤنڈ تک وہ 4.5 میٹر سے اور اس کی سپیڈ 1.6 مارک سے لے کے 1.8 مارک سے پلس یہ چائنیز اور پاکستان میڈ میزائلز یوز کرتا ہے اور آلموسٹ پاکستان اور چائنیز میڈ جتنے بھی میزائل ہیں وہ سب اس میں لوڈ ہو سکتے ہیں جیسے کہ LD-10 لیزر گائیڈن میزائل اس کے علاوہ C-601 کروز میزائل اور پاکستانی میڈ راد 2 کروز میزائل بھی JF-17 سنڈر کے تمام بلوکس میں لوڈ ہو سکتے ہیں I hope آپ کو ہماری انفرمیشن پسند آئی ہوگی Do like, share and subscribe Thank you very much